بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہرمان نہائیت رہن کرنے والا ہے وقور تور کی قسم وکتاب مذکور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم فی رق منشور جو کشادہ اوراقب ہے والبیت المعمور اور بیت المعمور کی قسم والسقف المرفوع اور بلند چھت آسمان کی قسم والبحر المسجور اور بھلکتے ہوئے سمندر کی قسم ان عذاب ربک لواقع یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ما لہو من دافع اور اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان باقاعدہ چک کر کھانے لگیں گے وَتَسِیرُوا الْجِبَالُ سَيْرَا اور پہاڑ باقاعدہ حرکت میں آ جائیں گے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ پھر جھٹلانے والوں کے لیے عذاب اور بربادی ہی ہے الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ جو محملات میں پڑے کھیل دماشا کر رہے ہیں يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا جلد انہیں بھربور طریقے سے جہنم میں ٹھکیل دیا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِغَا تُكَذِّبُونَ یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کی تم تقسیب کیا کرتے تھے أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے اِسْلَوْغَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب اس میں چلے جاؤ پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب برابر ہے یہ تمہارے ان عامال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے بے شک صاحبانِ تقویٰ باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے جو خدا علایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اب یہیں آرام سے کھاؤ پیو ان عامال کی بنا پر جو تم نے انجام دیا تھے اور وہ برابر سے بچے ہوئے تخطوں پر تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم ہوروں کو قرار دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی ایمان میں ان کا اتباہ کیا تو ہم ان کی ضروریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے اور کسی کے عمل میں سے ذرا برابر بھی کم نہیں کریں گے کہ ہر شخص اپنے عامال کا گروی ہے اور ہم جس طرح کے میرے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی انداد کریں گے وہ آپس میں شراب پر جھگلا کریں گے لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہ ہوگا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ اور ان کے گرد وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کر سوال و جواب کریں گے کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہانم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نصیت کرتے رہیں خدا کے فضل سے آپ نہ قاہن ہیں اور نہ مجنون اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں اَمْ تَأْمُرْهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَا أَمْ هُمْ قَوْمُونَ کیا ان کی عقلیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ واقعا سرکش قوم ہیں اَمْ يَقُونُونَ تَقَوْوَلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کر لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کوئی کلام لے آئیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا یہ بغیر کسی چیز کے اسخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ یا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمُنْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْسِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينَ یا ان کے پاس کوئی شیڑی ہے جس کے ذریعے آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ یا خدا کے لیے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ یا تم ان سے کوئی عجرِ رسالت مانگتے ہو کہ یہ اس کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ رہے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوْهُمُ الْمَكْلِدُونَ یا یہ کوئی مکاری کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ کفار خود اپنی چال میں پھنس جانے والے ہیں اَمْ لَهُمْ اِلَاغٌ غَيْرُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ یا ان کے لئے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے جبکہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْقُوبٌ اور یہ اگر آسمان کے ٹکڑوں کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں گے تو بھی کہیں گے یہ تو تہبتہ بادل ہیں فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعْقُودٌ تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس دن بے ہوش ہو جائیں گے جس دن ان کی کوئی چال کام نہ آئے گی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہ کے سامنے ہیں اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں وَمِنَ اللَّيْنِ فَسَبِّحْهُوَ إِلْبَارَ النُّجُومُ اور راب کے ایک حصے میں اور ستاروں کے حروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پروردگار کرتے رہیں